رہتے اسٹیس لے کر مجمع تک کائفیر تاری تھی اسپیسلی وہ شیر جو میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا یہ شیر یقیناً دل پر نقش ہو گیا حضور مفتی آزمِ ہند نے یہ شیر کہا تھا ایسے نہیں کہا تھا عالی حضرت اس سے پہلے ان کے دادا نے کہہ دیا تھا ڈھونڈا ہی کرے صدرِ قیامک کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو پھر اس کے بعد میں نے حضور مفتی آزمِ ہند کی شاعری دیکھی تو میں اپنے کمی لیمیتی بھی ساتھ پچھار میں لکھے تھے کہ چل دیئے تم آخوں میں عشقوں کا شورہ چھوڑ کر رنج و فرکت کا ایک سینے میں دریا چھوڑ کر متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر مفتی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر حضرات بہت خوصورت ماحول اور جلسے کے اینڈنگ میں اختتام پر سماپن پر ایسا لگ رہا جلسہ اب شروع ہوا ہے کب یہ جلسہ بیدار ہو جائے پتہ نہیں چلتا ہے اور پتہ کیسے نہیں چلتا ترنم گونڈوی جیسے لوگ جب مائک پکڑ لیں تو قبرستان کے مردے بھی وضو بنا کر قبر کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے ان کے آواز میں وہ للک ہے اور انہوں نے مصرہ کا جو کیا میں اس کا تھوڑا سا چارڑ کر دوں شائری میں دو شیر ہوتے ہیں اس کو مطلع کہا جاتا ہے اوپر کا جو شیر ہوتا ہے اسے مصرہ کہا جاتا ہے اور نیچے کا شیر ہوتا ہے مصرہ سانی کہا جاتا ہے دونوں کو ملاتے ہیں تب شیر بنتا ہے چار مصرے کو ملاتے ہیں تب قطع بنتا ہے اور چار منفرق شیر ملا دیتے ہیں تب روائی بنتی ہے اور متفرقات مضمون کو دو دو مصروں میں بانتے ہیں تب نظم بنتی ہے اور جب بات ہی پلٹ کر مدینے والے آقا کی شان میں ہو تب نات بنتی ہے ایک اسٹر نیچے آتے ہیں تب منقبت بنتی ہے اور یہی جب امام حسین کے لیے کہا جائے تب مدھ بنتی ہے اور یہی راجہ مہراجہ کے لیے کہا جائے تو دوہا اور شاعری بنتی ہے پلٹ کر کہا اللہ حضرت نے دوہا شاعری کے لیے اللہ حضرت نہیں ہے شیر سنیں کرو مدھ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا ملکتا ہوں اپنے قیمتا میرا دین پارہ نہ نہ نہیں میرا دین پارہ نہ نہیں میرا دین پارہ نہ نہیں ترنم گنگوی صاحب آپ آپ کو کیا لگتا ہے بغیر نات پڑے بھی مجمے کو لوٹ سکتا ہوں یہ ہے فن آپ سرورا شاہاں قریما استگیرا اشرفا سرورا شاہاں قریما